بچپن تو ہر کوئی دیکھا ہے لیکن ایک بچپن ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے کرشن کا بچپن اور اسے دیکھنے کے لیے آپ کو آنا ہوگا گوکل میں یہاں سہر اتر پردیس کے مطورہ سہر میں بسا ایک چھوٹا سا سہر ہے جہاں درشن کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اسے کرشن کا نگری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سریر کشنا جی نے اپنا بچپن بٹایا تھا تو چلیے ان کا بچپن کا گاؤں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں رات ہے راتے دوستو میرا نام ہے سممو اور آپ کا ہمارے چلن سممو کی بلوگز میں بہت بہت سواگت ہے دوستو ہم آگر آئے تھے تو ہم نے فتح پور سیکری کو گھوما اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ مطورہ بہت ہی قریب ہے یہاں سے تو ہم نے مطورہ اور ویندہ ون کو گھومنے کا ڈیسائیڈ کر لیا تاج محل، فتح پور سیکری اور مطورہ کا کئی ساری ویڈیو آلیڈی پہلے سے ہی بن چکا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ چینل پر جا کر دیکھ لیجے گا اور ابھی ہمیں گوکل میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہیں پر بھی اس کی بنا کریں تو چلی ویڈیو کو اسٹار کرتے ہیں گنگا نادے کے کنارے بسا یا سہر دیکھنے میں آپ کو بھلی چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن یہاں کی سنسکرت اور یہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں کہتے ہیں اگر آپ چار دھام نہیں جا سکتے ہیں تو آپ گوکل میں آ کر اپنا مراد پورا کر سکتے ہیں میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں اس کی وجہ سے مجھے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے بہت زیادہ سکون ملا اور یہ جگہ بہت ہی سان تھا یہاں پر زیادہ بھیر بھار نہیں ہوتی ہے یہ مجھے پرساد ملا ہے آدھا میں نے کھا لیا ہے اس کے بعد ویڈیو رکڑ کر رہا ہوں اندر کیمرہ علاؤ نہیں تھا جس کی وجہ سے میں کوئی سوٹ نہیں کر پایا تو چلی یہاں سے آپ کو یمنہ نادی کا ویو دکھاتے ہیں گائج مجھے یہاں کی ایک بات بہت زیادہ انٹریسٹنگ لگی وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر مسکرانا پڑے گا اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو ہسنا پڑے گا آپ کو مسکرانا پڑے گا آپ کو پوزیٹیو وی میں رہنا پڑے گا اور یہاں کی ایک اور مجھدار بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پیاج اور لہسن کا یوج بوا سامان کچھ نہیں ملے گا یہاں کے لوگ پیاج اور لہسن کا پریغ نہیں کرتے ہیں یہاں پر ڈیلی بھنڈارے کا آئیو جن کیا جاتا ہے آپ اس کا آنند اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ ماتھورا ویرندہ ون میں آئیں تو مکھن کھانا بلکل نہ بھولیں لیکن اوریجنر والا جو مکھن ہوتا ہے وہ ہر جگہ الویلول نہیں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا چھانبین کرنا پڑے گا آپ کو اچھے والے دکان پر لینا پڑے گا تو ہی آپ کو مجھا آئے گا تو یہ آپ کے لئے ٹپ ہے بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ سریٹ کشنا کے بھاکت ہیں تو جائے سریٹ کشنا لکھنا نہ بھولیں آج کے لئے بس نہیں ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں سب تک کے لئے جائے ہن